کیونکہ یہ تحفظات پاکستمز میں کاف کے بھی پہلے آئے مینگل صاحب سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں دیگر جو اتحادی حکومت کے وہ بھی کسی نہ کسی چیز پر بات کرتے ہیں امکیم سپیشلی وزارتوں کا جب بھی معاملہ آتا ہے ان کا نام سرے فیرست آتا ہے آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم سے وزارتوں کی بات کی گئی تھی مونس سلاحی کا ذکر ہوا پھر حکومت سے کہیں ذرائع سے خبر باہر نکلی کہ جناب نہیں وہ سالک کو شاید وزارت دینے پہ تیار ہے مونس کے لیے نہیں مانتے مطلب یہ کیا چیزیں ہیں یہ جو ماجرہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر ہوں یا کوئی دیگر چیزیں ہیں جہاں پہ حکومت یعنی پی ٹی آئے کی حکومت سے اگر ہٹ کے کوئی سٹانس کیا جاتا ہے تو یہ وزارتیں ہیں یا کچھ اور ہے کوئی نظریاتی یہاں پر اختلاف ہے تو وہ کیا ہے سادیہ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ ہم اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے اور ہمارا جو ہماری قیادت ہے اور ہماری پارٹی ہے اس کا رویہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ قومی معاملات کے اوپر کوئی اتحاد کرتے ہیں اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر امن معنی نہیں بن سکتی کہ کوئی وزارت اگر آج تک نہیں ملی تو اس کے تحفظات ضرور ہیں ہم شکایت ضرور کرتے رہیں گے اور تحفظ جو ہے وہ رکھنا وہ ہمارا حق کا ہے جمہوری حق کا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی کئی گلے گزاریاں چلتی ہیں ہم سب سے زیادہ تو ہم زور دیتے ہیں شروع سے لے کے اب تک مشاورت کی کمی ہے تو مشاورت کی کمی کا ہونا اور اس کے اوپر کوئی تحفظ رکھنا اور تحفظات کا ادار کرنا یہ تو میرے خیال میں جمہوری عمل کا ایک بہترین مثال ہے کہ ہماری روادار قیادت جو ہے جو ایک بڑی مخلص اور دیانتدار اور ایک سلجی ہوئی قیادت جو ہے جو کہ ایک اسٹیبلش بات ہے اس کا قطعی طور پہ بلیک میلنگ یا ایکسپریٹیشن والا رویہ تو کبھی نہ ہوگا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا اور یہ واضح بات ہے ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ ہم آخری دم تک اس حکومت کا ساتھ دیں گے اور جہاں تک تحفظات کی بات ہے وہ تو دوسری پارٹی ہیں انہیں بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے تحفظات کا ادار کیا چودری شجاہ صاحب کے زورانے پہ دوسری پارٹیاں بھی تشریف لائیں انہوں نے بات کی اور ان کو بھی چودری شجاہ صاحب نے ایک ہی بات کی کہ ہمارے تحفظات ہیں اور ہم تحفظات کا ادار بھی کرتے رہیں گے لیکن ہمیں حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور ہم آخری دم تک عمران خان کا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ ایک مخلص انسان ہے اور اچھی قیادت ہے اور وہ اچھا کرنا چاہتے ہیں وزارتوں کے حوالے سے وعدے تو تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے وہ بلیک میلنگ والی چیز نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ بنیادی آپ کا عشو یہ ایک مشاورت نہیں کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت